سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈیپٹی سپیکر رولنگ کیس کی سماعت کے لیے فل کورٹ بینچ تشکیل دینے کی حکمران اتحاد کی درخواست مسترد کر دی ہے چیس جسس عمر عطا بندیال نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ عدالت نے کئی گھنٹے تک سماعت کی اور میریٹ پر تفصیلی دلائل سنے اس معاملے کی بنیاد قانونی سوال ہے کہ کیا پارٹی سربراہ راکین اسمبلی کو ہدایت دے سکتا ہے یا نہیں تین نکنی بینچ کیس کی سماعت کرے گا عدالت نے فل کورٹ بینچ کی تشکیل کی تمام درخواستیں مسترد کرتے ہوئے کہا کہ فیصلے کی تفصیلی وجوہات بعد میں جاری کی جائیں گی انہوں نے کہا کہ ہم نے وزیراعظم کو پانچ ججوں کے ساتھ گھر بھیج دیا ہے اس وقت آپ جشن منا رہے تھے اور اب آپ اس کے خلاف کریں ہیں چیف جسس نے کہا کہ اگر معاملہ حد سے زیادہ بڑھ گیا تو فل کورٹ بنائیں گے سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ ڈیپٹی سپیکر رولنگ کیس کی سماعت کل صبح ساڑھے گیارہ بجے کریں گے مقلعہ کو کل عدالت کو مطمئن کرنے کا موقع دیتے ہیں البتہ حکمران اتحاد اور پی ڈی ایم کے قائدین فل کورٹ کے مطالبے سے پیچھے نہ ہٹنے کے اتفاق پر قائم نہیں ہیں مزید خبریں جانے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جب بھی ویڈیو ایف ویڈر پر نوٹفکیشن اب تک پہنچائے فی امان اللہ